دوستو اگر ہم بولیورڈ انڈسٹری کے دو ایسے میگا سٹارز کے بارے میں بات کریں جنہوں نے اپنی قابلت کے دم پر نہ صرف بولیورڈ انڈسٹری میں بھی راج کیا ہے بلکہ ساؤتھ انڈسٹری میں بھی اپنا سکھا منوایا ہے تو ہم ابنیتہ میتھون چکر بڑھتے ہیں اور ساؤتھ انڈسٹری کے سپرسٹار رجنی کانتھ کا نام لینے سے پہلے چند سیکنڈ کا وقت نہیں لیں گے یوں تو دونوں ہی سٹارز اپنے دور کے بیسٹ ابنیتاؤں میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور دونوں نے ہی اپنی فلموں سے درشکوں کے دلوں پر راج کیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے اپنے دور پر راج کر چکے ابنیتہ میتھون چکر بڑھتی اور رجنی کانت میں سے کس ابنیتہ نے اپنے فلمی کریر میں سب سے زیادہ فلمیں دی ہیں اگر آپ بھی اسی بارے میں سوچ رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سبھی سوالوں کا جواب دینے والے ہیں تو چلیے دیو کی اس بات کی ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان دونوں ابنیتاؤں کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے شروعات کرتے ہیں ساؤتھ انڈسٹری میں بھگوان کے روپ میں پوجے جانے والے ابنیتہ رجنی کانت سے جنہوں نے اپنے کریر کی شروعات سال 1975 میں آئے فلم اپورورا گنگال سے کی تھی جس میں ان کے ابنے کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ انہیں لگاتار ساؤتھ کی کئی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا جن میں کاتھا سنگمہ انا ملائی ارونا چلم اور تھنگا مگن جیسی فلم میں شامل ہیں ساؤتھ کی فلموں میں کام کرنے کے ساتھ انہوں نے بولور کی فلموں میں بھی ہاتھ آزمائے اور وہاں ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا جن میں اندھا قانون ہم بلندی کرانتی کاری جیسی فلم میں شامل ہیں اور آج بھی فلموں میں سکریہ ہیں اب بات کرتے ہیں سال 1975 سے لے کر سال 2020 تک انہوں نے کتنی فلمیں دی ہیں تو آپ کی جانکاری کے لئے آپ کو بتا دیں انہوں نے اپنے سب انہے کریئر میں پورے 178 فلمیں دی ہیں جن میں سے ان کی بلوک بسٹر فلمیں رہی 12 تو وہیں سپر ہٹ فلمیں رہی 18 اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے 30 سپر ہٹ فلمیں دی ہیں اور وہیں بات کریں ان کی فلوپ فلموں کے بارے میں تو ان کی کل 74 فلمیں فلوپ رہیں وہیں اب بات کرتے ہیں بولیورڈ ابھنیتا میتھن دا کی تو انہوں نے اپنے کریر کی شروع سال 1916 کی بنگالی فلم مریگیا سے کی تھی جس میں انہوں نے کافی اچھا پردرشن کیا تھا اس فلم کے بعد انہوں نے دو انجانے مکتی تیرے پیار میں پریم ویوہا کستوری ستارہ دو نمبری جیسی کئی فلموں میں کام کیا تھا اور ورطمان میں بھی اپنے آنے والے فلم 12 و کھلوک کی شوٹنگ میں بیزی ہیں جن میں بات کرتے ہیں ان کی سال 1976 سے لے کر کل 2020 تک کی فلموں کے بارے میں تو انہوں نے اپنے لانگ ٹائم کریر میں ساڑھے تین سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا جن میں سے ان کی انسٹھ فلمیں بلوک بسٹر رہیں تو وہیں سیتاریس فلمیں ہٹ رہیں تو وہیں انہوں نے پچاس فلمیں سپر ہٹ دی تھی اور اب بات کرتے ہیں ان کی فلاپ فلموں کے بارے میں تو ان کی کل 133 فلمیں باکس آفیس پر فلاپ ثابت ہوئی تھی تو دوستو دونوں ابنیداؤں کے باکس آفیس رپورٹ کو دیکھ کر آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا کہ ابنیدہ میتھن چکرورتی نے سب سے زیادہ فلمیں دی ہیں جہاں ابنیدہ میتھن چکرورتی نے ساڑھے تین سو سے زیادہ فلمیں دی تو وہیں رجنی کانت نے 178 فلمیں جسے صاف پتہ چلتا ہے کہ بولیورد کے بادشاہ تو میتھن چکرورتی ہی ہے تو دوستو آپ کو ان دونوں ابنیداؤں میں سے کون سے ابنیدہ سب سے زیادہ پسند ہیں آپ ہمیں ان کا نام کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی بولیورد انیسٹری سے جڑی ایسی مسارے دار خبروں کو جاننے کے لئے آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں